موزدس و موطر سامین قابل احترام قاضی دیواس نازم اشٹیش شویب صاحب پردہ نشین بیٹھی ہوئیں ہماری ماہ و بہنیں تمام کو السلام علیکم ورحمت اللہ کی وہ پر قاتل پہلے وآلیکم السلام ورحمت اللہ کی تیرے گرور کو تیرے گرور کو تیرے گرور کو تولے گی وہ آگ ہوں میں تیرے گرور کو تولے گی وہ آگ ہوں میں آکر دیکھ آنند باب ہوں میں اور سرہت پہ تناہو ہے کیا سرہت پہ تناہو ہے کیا بتا لگاؤ چناہو ہے کیا شروعات شاہین باب کی اس نظم سے کرتے ہیں ظلمتوں پر چراغ بھاری ہے میرے سینے کی آگ بھاری ہے مود جی آپ کی حکومت پر ایک شاہین باب بھاری ہے ایک شاہین باب بھاری ہے اور تمام ہی طرح کے الزامات شاہین باب نے جھلے ہیں لاتھیا جھلی ہیں تمام ہی طرح کے مصیبت پریشانیاں جھلنے کے بعد ان کا حوصلہ تس سے مس نہیں ہوا اور آج بھی وہاں بیٹھے گئے اور کہہ رہے ہیں کہ جب تیم دگری ٹھڑ ہم کو یہاں سے نہیں ہلا سکی تو اب تو گرمی مہموسہ تو وہ رب العالمین سے رب العالمین پر بھروسہ کر کر کے ابھی بھی بیٹھے ہیں کیونکہ فیصلہ وہیں سے آئے گا کہ ملسپوں سے کیا بھلا ہوگا ملسپوں سے کیا بھلا ہوگا ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے اس عدالت میں فیصلہ ہوگا ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے اس عدالت میں فیصلہ ہوگا اور آگے بھلا چلتا ہوں کہ چراب جب اس نے جلانے کی اجازت دی ہے چراب جب اس نے جلانے کی اجازت دی ہے ہواوں نے تحفظ کی زمانت لی ہے اور میری آواز تبنے سے نہیں تب سکتی میری آواز کو اللہ نے طاقت دی ہے میری آواز کو اللہ نے طاقت دی ہے آج چامیا میلیا اسلامیا جو کی بھارت کی پسید یونیورسٹی ہے وہاں پر معاملات کیا ہوتے ہیں لاتھیا چلائی جاتی ہے کیونکہ بچے اس طالے کانوں کا غیرور کر رہے ہیں نعرہ دیا جاتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن لائبریز کے اندر تمام یونیورسٹیز کے اندر بیٹیوں پر لاتھیا چلائی جاتی ہیں کیونکہ وہ اس طالے کانون کا غیرور کر رہے ہیں آئیسی گوش نام کی ایک چھاترہ جس کے سر پر سٹولا ٹاکے آتے ہیں سمستی پور کا ایک بچہ جس کی آنکھیں فروا دی جاتی ہیں یقینا میں تو سوال کروں گا ہمارے حکمرانوں سے کہ ہم آپ کے ایجینڈے میں فٹ نہیں بیٹھتے ہوں آپ ہم کو اپنا ووٹر نہیں مانتے ہیں پر آپ بچوں کی آنکھیں پڑھوا دیں گے ارے رشتوں کی یہ نازک ڈوری ٹھوڑی ٹھوڑی جاتی ہے اپنی آنکھیں دکھتی ہیں تو ٹھوڑی ٹھوڑی جاتی ہے اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں وہ پسید یونیورسٹی ہے آج معاملات بہت یقینا خراب ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تک ضرم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی ان یونیورسٹی کے بچوں کے لئے ایک نازم پڑھوں گا کہ آزاد تھا آزاد ہے آزاد رہے گا جینیو تو آباد ہے آباد رہے گا جاویہ تو آباد ہے آباد رہے گا پہلا بند پڑھتا ہوں کہ پوڑس کو بتا دے یہ سکندر کو بتا دے پوڑس کو بتا دے یہ سکندر کو بتا دے قطرہ ہے مگر پھر بھی سمندر کو بتا دے ہم ظلم کے آگے نہ جھکیں گے نہ جھکیں ہیں یہ بات چلو وقت کے ہٹلر کو بتا دے یہ بات چلو وقت کے ہٹلر کو بتا دے آزاد تھا آزاد ہے آزاد رہے گا جینیو تو آباد تھا آباد رہے گا ٹرپل طلاق پر بات کی جاتی ہے کہ مسلم پہنوں کے ساتھ بہت نائنصافی ہوتی ہے لیکن وہی پہنیں جب شاہین باغ میں تین ڈگری ٹھینڈ میں انصاف کے لیے گوہار لگاتی ہے تب آپ کا انصاف کہاں چلا جاتا ہے وہاں تو چیت چیت کر کے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے لیکن جب وہاں انصاف کی گوہار لگائی جا رہی ہے تب آپ کی بھائی گیری کہاں چلی جاتی ہے آج نظم ہی نظم میں بات کروں گا ٹرپل طلاق پر بھی ایک نظم سنا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوگا کبھی قرآن کا ایمان کا صدا نہیں ہوگا کبھی قرآن کا ایمان کا صدا نہیں ہوگا ہمیں تم قتل کر تو یہ ہمیں منظور ہے لیکن شریعت کے کسی مدے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا شریعت کے کسی مدے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا نفرتے کرتی ہے برباد وطن کا ماہور پر یہ احساس کے کنگال کہا سمجھیں گے اور کتنے مشکل سے یہ آزادی ملی تھی ہم کو اس کو یہ انگریجوں کے دلال پہ سمجھیں گے وہ یہی رہا ہے کہ جنہوں نے مافی نامیں لکھیں وہ تو سستہ میں ہے اور جنہوں نے انگریجوں سے لوگا لیا جنہوں نے انگریجوں سے جنگ کری وہ دھرموں پر بیٹھے ہو کیونکہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی ہمارے بزرگانے دین کی پوری تاریخ ہے قربانیوں سے لکھی ہوئی آج کوئی آپ کو کہیں کہ گدار ہے تو کہنا جانتا کہ دیکھ انڈیا گیٹ پر میرے باپ کا نام لکھا ہوا ہے پیچھک ہزار بلگ تمہارے بزرگوں کا نام انڈیا گیٹ پر لکھا ہوا ہے سب سے زیادہ مانوریٹیس قربانیاں ہیں اور وہ قربانیاں زندھ کے لیے نہیں تھی یا کامت کے تکڑے ہماری ناغرکتہ تائے کریں ہماری ناغرکتہ تائے کرنے کیلئے ان کے قربانیاں کافی ہیں موجود ہے حضرت اکتیفور سلطان موجود ہے حضرت اکھرابادی مولانا بھر قرام اور مہاتنہ گاندی کے دیئے گئے اصول موجود ہیں آج مہاتنہ گاندی زندہ ہے اور ہمارے عادلوں میں زندہ ہے بابا صاحب امبیت کر جب جیویت تھے تو کہتے تھے میں اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ میں سمجھ نہ کہ میں مر گیا تو جب تک جیویت رہوں گا کہ بابا صاحب صاحب امبیت کر کہ صاحب امبیت کر ہم اس آئین کو بجانے کے لئے آئے ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ایک ہاتھ میں قرآن پاپ ہونا چاہیے یقیناً میں ان کی بات سے مانتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں قرآن بھی ہونا چاہیے مسلمان کے اور ایک ہاتھ میں بھارت کا سبودھان بھی ہونا چاہیے بھارت کے آئین کو بچانے نکلے بھارت کے آئین کیلوائی یہ آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے آپ دیکھتے ہیں لیکن کسی شائر نے ایک ہی شیر میں اس کو بیان کر دیا کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہت رہا ہے یہ سارا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چندہ خاندان بیٹی سے ڈوکیومنٹس کی بات کرتے ہیں آپ چلیے ہمارے یہاں بچہ بھی اگر قبرستانوں میں اس کے ساتھ آپ جائیں گے تو بتائے گا کہ میرے بزرگانے دین کی یہ قبرے ہیں میرے اسلافوں کی یہ قبرے ہیں وہ بتائے گا آپ کو وہ ہمارے ڈوکیومنٹس ہیں اور اگر ساتھ سال پرانہ اگر اتحاظ جاننا ہے تو چلیے اجمیر شریف واجہ غریب نواز احمد اللہ علیہ کی مزار منورہ پر وہ وہاں لیٹے ہیں ہمارے جدے آلہ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم بھارت کے آئے کے نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ سرکاریں پاسکال میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں پاسکال میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن بھارت دیش تھا بھارت ہے اور بھارت رہے گا ہی چاہیدہ اوکالہ بھارت زندہ بار اور سو بار اتارے بھی اگر کےچولے اپنی جو ساپ سے پیدا ہے اور اس تپولا ہی رہے گا اور دولت سے فقط جے بھی ہو سکتی ہے بھاری ہلکا ہے اگر فون تو ہلکا ہی گائے گا اور ایک نظم اور سناتا ہوں آپ کو ریشا اللہ اللہ صلی اللہ اللہ ہوں 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 سنو اے دیوانوں سنو اور سارے سیاسی گھرانوں سنو جو بچا نہ سکے اپنی عوام کو جو بچا نہ سکے اپنی عوام کو ایسے بے بس سبھی حکمرانوں سنو ایسے بے بس سبھی حکمرانوں سنو صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے تم تو پاتل ہو بھارت کے آئین کے تم تو پاتل ہو بھارت کے آئین کے تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو تیرے درپار کو تیری سرکار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں اگر اکلا پڑھوں گا تو شاید آواز سمجھل پڑے گی میں نہیں مانتا کہوں جب ہاتھوں کو ہوا میں لے وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم بتاؤ بھوز کے ڈر سے مکان چھوڑ دے ہم اب اس مکان پر پاؤ کے آپ لے دیکھیں پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دے ہم اور ہاشیم فیروزا بادی صاحب کہتے ہیں کہ ایک خان کے وطن ایک خان کے وطن تیرے نگہبان بہت ہے ایک خان کے وطن تیرے نگہبان بہت ہے بھارت کی حیبادت کو مسلمان بہت ہے بھارتی کی ہماری دستی کو بسل مان پہ ہوتے ہیں واپس سوچھی نظام پائے جاتا ہوں کہ اس کہانی کے پھول خارکردار پو دیری ساری داری پو تیرے دربار پو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا 19 رو یوپی کے اندر مارے جاتے ہیں صاحب لیکن پراؤکتہ بیٹ کر کے بسوں کا رونا رو رہے ہیں لیکن میں 19 لوگوں کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنے کے لیے راضی ہی کیوں مارے گئے کیسے مارے گئے جان کی قیمت نہیں ہے بس کی قیمت چاہتا ہے صاحب اے حکومت تری ساجشے ہر طرف اے حکومت تری ساجشے ہر طرف ہم مٹے بس یہی خواہشیں ہر طرف ہم مٹے بس یہی خواہشیں ہر طرف بات اتنی سی خواب تو دیکھنے لگ گیا کون سے تیری خواہش ہے اب سب رہے مان سے بات اتنی سی ہے کوئی سمجھائیے ہم نے جھے لے دنیا میں پھرون سے ہم نے جھے لے دنیا میں پھرون سے ایک بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں ایک پروکتہ ہے صاحب پاترہ جی سب جانتے ہوں گے ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب اس کالے مانگون کے بارے میں آپ کیا کہنا جائے کیوں اس طریقے کی جب پیتالیس سال کا بیروزداری کا ریکارڈ میرے وطن میں ٹوٹ رہا ہے تو جس ٹائم پر ایجوکیشن اور وکاس پر دیان دینا چاہیئے تھا اس ٹائم پر اس طریقے کی کالے کانون کیوں لائے جا رہے ہیں تو ہمارے پاترہ صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تین سو تین سیٹے مچھر مانگوں کو پھرون جیتی ہیں میں تو کہوں گا پاترہ جی ایکینا آپ کے پاس دھخومت ہے آپ سرکارن ہیں پر کہ یہ تین سو تین سیٹے دلیب آدیواسی گریب مجدور کسان اور مسلمانوں کو مارنے کیلئے جیتی ہیں آپ میں کوئی بھی اگر ستہ میں آتا ہی تو وکاس کی بات کرتا ہے ایجوکیشن کی بات کرتا ہے کس طریقے سے ہمارے ملک کو ترقی پر لے جائے اس کی بات کرتا ہے لیکن آپ تو ایسی نفرک والی راجنی کی ایسے اچھا اگر رہے ہیں یہ زبان ایک پروکتہ کی زبان نہیں ہے ایک گندے کی زبان اس کی بات سے ختم کروں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے اس طریقے کہ کالے قانون یہ واپس لیں اور اللہ ہم کو کامیادور کامرانی حاصل کرائے انقلاب انقلاب آواز دو آواز دو ہم کیا چاہتے ہیں تم کیا چاہتے ہیں سامنطباد سے منوہد سے جاتیباد سے بھارت زندہ بار سلام علیکم شکریہ